بپر سلوشن لیکن آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ جڑ جائیں اچھا تو بپر سلوشن مطلب ہوتا کیا ہے بپر سلوشن یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 گلاس مطلب یہ کہ water ہے اس میں ہم نے ایسٹ ڈالا اور کیا ہوا color change ہو گیا second glass میں بھی ہم نے اس طرح کیا اس میں ہم نے let's suppose base ڈالا color change ہو گیا ٹھیک ہے same phenomena third glass میں ہم نے کیا ڈالا اس میں ہم نے ہمارے پاس یہ already bup per solution موجود تھا ہم نے اس میں acid or base ڈال دیا but no color change کیا no color change اب یہ no color change کا جو پھر concept ہے کہ کیوں یہ اس طرح ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب color change نہیں ہوتا تو already ہمارے پاس اس بیکر میں کیا ہے اس بیکر میں bup per solution ہے تو bup per solution اس لیے blood کو change نہیں ہونے sorry pH کو change نہیں ہونے دیتا tk for example human blood ہے اس کی اپنی ایک خاص pH ہے 7.35 سے لے کے 7.45 تک اس pH سے اوپر نیچے انسان کی death ہو جاتی ہے human death کاز ہو جاتی ہے اب ہم اتنے زیادہ مطلب acidic چیزیں لیتے ہیں اتنے زیادہ ہم basic چیزیں لیتے ہیں اور پھر بھی ہماری یہ blood جو ہے نا یہ constant pH maintain رکھتا ہے that is the buffer solution that is the rule of the buffer solution buffer solution basically جتنے بھی ہمارے پاس ions کی concentration ہے اب وہ ions کی concentration چاہے وہ acid ہے اور وہ base ہے یہ جتنی بھی concentration ہے وہ اس کو maintain کرتا ہے کیا کرتا ہے maintain کرتا ہے مطلب یہ کہ اس stress کو برداشت کرتا ہے جس طرح اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ہم نے chemical equilibrium کے لیچیٹلر principle میں بات کی تھی کہ جب ہم chemical equilibrium کو disturb کرتے ہیں تو لیچیٹلر principle کہتا ہے کہ پھر یہ واپسی reaction کو اپنے maintain کرتا ہے اپنے اس کو re-adjust کر کے سیم چیز یہاں پہ بھی ہوتی ہے لہذا یہاں پہ ہم بات کریں کہ یہ maintain کیسے رکھتا ہے that is the number one thing تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بپر solution مطلب یہ ہے کہ یہ prepare کیسے ہوتا ہے یہ سب سے پہلا ہمارا جو point ہوگا پھر اسی کے بعد ہم جائیں کیونکہ اس کی اگر ہم definition لکھنا چاہیں تو definition اس کا بڑا simple ہوگا کہ the solution which وہ solution جو کیا کرتا ہے resist change in ph r does not allow change in ph is called bumper solution is called bumper solution ہمارے پاس وہ solution جو ph کو change نہیں ہونے دیتا جو ph کو constant رکھتا ہے اس solution کو ہم کہتے ہیں bumper solution کیا کہتے ہیں بپر solution کہتے ہیں اب ہم بپر solution تیار کیسے کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارا جو question ہوگا وہ یہ ہوگا تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بپر solution کو کیسے تیار کر سکتے ہیں how to prepare buffer solution یہ ہمارا سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ آئے گا ٹھیک اب ہمارے پاس دو طرح کے buffer solution ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس acidic buffer solution ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس basic buffer solution ہوتا ہے آپ نے بلکل بھی نہیں گیبرانہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے acidic اور basic کی پہچان کیسے کرنی ہے ایک تو آپ نام کو دیکھ کے پہچان ہے وہاں سے بھی آپ اس کو differentiate کر سکتے ہیں تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہو نا I am always there ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو the number one acidic buffer solution ہے کیا ہے acidic buffer solution اب acidic buffer solution کا pH کیا ہوگا acidic buffer solution کا pH ہوتا ہے that is less than 7 less than 7 اب اگر آپ کے پاس کسی بھی solution کا pH list in 7 ہے تو آپ بینہ touch کے ہوئے definitely چک تو آپ نہیں سکتے موہ میں تو نہیں ڈال سکتے لیکن بینہ touch کے ہوئے ٹھیک ہے اور بینہ سوچ بچھار کے آپ نے pH میٹر سے اندازہ لگا لیا کہ pH 27 سے نیجے ہے یہ میرے پاس acidic buffer solution ہے اب acidic buffer solution کو میں تیار کرنا بھی بتاؤں گا اس سے آپ پتا ہوگا کون سے سبسطانس کون سے مولیکیول کون سے جو ہیں وہ کمپاؤنڈ بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو acidic buffer solution کے لئے ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک ہوگا weak acid کیا ہوگا weak acid اور اس کے ساتھ ہوگا اسی کا salt ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا weak acid and it's salt اب یہ salt آپ پریشان ہوئیں کہ سر یہ salt کہ سے آئے گا مطلب یہ کہ تو یہ salt ہوگا group one and group two کے جتنے بھی metals ہیں ہمارے پاس وہ یہ salt بنائیں گے کیسے بنائیں گے تو میں ہوں نہ میں بتاؤں کہ یہ آپ کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سپوز ہمارے پاس weak acid ہے اچھا آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ weak acid ہم کیوں کرتے ہیں strong acid ہم کیوں use نہیں کرتے اس کا میں آگے آپ کو جواب دوں گا آپ پہلے اس کو سمجھ لیں میں آگے آپ بتاؤں کہ ہم weak acid استعمال کرتے ہیں strong acid کیوں استعمال نہیں کرتے ہیں ٹھیک اچھا ہم لے لیتے ہیں hydrogen cyanide کو ٹھیک ہے کس چیز کو hydrogen cyanide کو h c n اس کو ہم نے لے لیا یہ ہمارے پاس ہے weak acid کیا ہے weak acid اب اس کا جو salt ہوگا وہ ہمیں پھر ہم کیسے لیں گے تو اس کا salt لینا بہت زیادہ آسان ہے آسان کیسے ہیں ہم اس hydrogen کو replace کرتے ہیں تو میں نے آپ سے کہ گروپ one اور گروپ two کے جو metals ہیں تو اس hydrogen کو آپ مطلب کر لے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا کیا yes sodium سے اس بن گیا ہے کیا acidic buffer solution ایک یہ ہمارے پاس acidic buffer solution ہو گیا ٹھیک دوسرا ہمارے پاس ہم دوسرا کیسے بنا سکتے ہیں تو دوسری کے لئے بھی میں آپ کو بہت آسان سے طریقے بتاتا ہوں ایک ہم لے لیتے ہیں چلو یہ تو one ہو گیا دوسرا ہمارے پاس ہوگا acidic acid سب کو پردتا ہے کہ acidic acid ہمارے پاس weak acid ہے کیا ہے weak acid اب plus اب ہم کیا کریں yes ہم اس hydrogen کو اڑا دیتے ہیں اس کو بگا دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا CH3 CO اب یہاں پہ minus آئے گا ہم نے hydrogen کو remove کر دیا ہے تو اس minus کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ potassium کو ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے potassium acetate ہو گیا ہمارے پاس اب potassium acetate تو یہ ہمارے پاس salt ہے کیا ہے یہ weak acid ہے تو یہ ہمارے پاس salt ہے لہٰذا this one is also کیا acidic bupper solution acidic bupper solution ٹھیک ہے اچھا تیس طرح بھی بتا دوں مجھے پتا ہے کہ آپ کو کم example سے آپ پہ گزار ہوتا نہیں کیونکہ آپ نے تو یاد کرنے نہیں ہے میں تیسرے example آپ کو دیتا ہوں تیسرے example میں ہمارے پاس ہے carbonic acid ٹھیک ہے اب carbonic acid میں سے ہم کس کو اڑا دے ہم اس کو اڑا دیتے ہیں ٹھیک تو جب ہم اس acidic اچھا یہ نہیں لگا دیا acidic buffer solution ٹھیک ہے یہ ہمارا آ گیا ہے weak acid ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آ گیا ہے salt اور یہ ہمارے تین example بن گئے acidic buffer solution کے کس چیز acidic buffer solution کے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اڑا دیا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو ہم نے اڑا دیا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس hydrogen کو ہم نے اڑا دیا ہے اس کے ساتھ یہ ساری replacement ہوئی ہے لہٰذا یہ آپ کے پاس آگئے ہیں یہ آپ کے پاس آگئے ہیں weak acid اور اس کا جو salt ہے تو salt کے میں چلو یہاں پہ توڑی سی جگہ ساف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بجائے سے کہ ہم اتنے وہ دور چلے جائیں تو ہم یہاں پہ اپنے لئے توڑی سی جگہ یہاں پہ تھلاش کر لیتے ہیں اور اسی میں ہم پھر اپنا کام پورا کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا آ جاتا ہے next جو ہے وہ ہے کیا yes next ہمارا آ جائے گا basic بپر solution کیا basic بپر solution so the second one is basic بپر solution اب basic بپر solution کے لئے pH کتنی ہونی چاہیے تو چلو یہ pH لکھا ہوتا دوبارہ میں اسی جگہ پہ لکھ لیتا ہوں تو basic بپر solution کے لئے pH بولتے جائیں will be greater than 7 will be greater than 7 تو basic بپر solution کی جو pH ہوگی وہ 7 سے greater ہوگی لہٰذا اس کی less تھی اس کی زیادہ ہوگی جب بھی pH meter پہ pH کو چیک کر لیں ہم اس کو کیسے پریپیار کر سکتے ہیں تو basic بپر solution کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو weak base ٹھیک ہے and it's salt ٹھیک ہے اس کا salt اب اس کا salt کون سا ہونا چاہیے تو اس میں ہم میں bracket میں یہ blue سے لکھ دیتا ہوں کہ یہ chloride ہوتے ہیں sulpate ہوتے ہیں اور یہ nitrate یہ والی چیز ٹھیک ہے اس کے ہمارے پاس جو پھر salt بنیں گے تو وہ ہمارے پاس basic بپر solution میں ہوں گے for example ہم کہ دیتے ہیں number one یا a ٹھیک ہے وہ ہم کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے weak base کون سا ہے ammonium hydro oxide ڈی ہمارے پاس weak base ہے کیا ہے weak base ہے اب اس کا salt کیا ہوگا تو اس میں سے ہم کس چیز کو اڑا دے تو اس میں سے ہم اس کو اڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اڑانے کے بعد ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ plus NH4 اب کس چیز سے اڑا دے ہم کلورین سے اڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے salt ٹھیک اب example B میں ہم کیا کر سکتے ہے اچھا یہ پورا ہمارے پاس کیا بن گیا ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے basic buffer solution basic buffer solution ٹھیک اب type B میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو B میں ہم ایک اور base کو لے لیتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس base کیا ہوگا ہم sodium hydroxide کو ہی لے لیتے ہیں اور sodium hydroxide کے ساتھ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی ٹھیک امونیوم hydroxide کو امونیوم آئن سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کیا yes NH pore hole two امونیوم سلپیٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے weak base اور یہ ہمارے پاس آ گیا ہے salt اب یہ جو کومبو بنا ہے ان دونوں کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بپر سلوشن اب اسی بیسک بپر سلوشن کا جو اوورال پی ایچ ہوگا وہ کیا ہوگا اس کے جو پی ایچ ہوگی وہ greater than 7 ہوگی یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہو ٹھیک تو یہ ہمارے پاس اب بیسک بپر سلوشن تو بیسک بپر سلوشن کا یہ ہمارے پاس یہاں پہ آجاتا ہے کہ بیسک بپر سلوشن میں ویک بیس اور اس کا جو سالٹ ہے وہ آجاتا ہے سامنے ٹھیک ہے اور پھر امونیوم ہائیڈو اکسائیڈ اور یہ امونیوم پلورائیڈ تو ویک بیس اور اس کا سالٹ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو ریمووو کیا ہے کس کے ساتھ تو اس کو ریمووو کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ اور یہاں پہ ہم نے اس کو ریمووو کیا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہاو ٹو پرپیئر بپر سلوشن اب یہ آپ کو کلیر ہوگا اب ہم توڑا سا آگے جاتے ہیں کہ وائی ڈو وی یوز وی ایسیڈ ان بپر سلوشن اچھا اب ہم یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تک میں اس کو ساپ کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہ کیوں یوز کرتے ہیں ہم سٹرون یوز کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کے جواب آپ کمنٹ ایریا میں لکھ دیں لیکن چیٹنگ نہیں کرنی اور وہ آپ نے پہلے سے لکھ نہیں یہ نہیں ہے کہ بورٹ پہ لکچر پڑھ کے اس کے بعد پھر لکھ لیں اس کا پھر کوئی خاص فائدہ آپ کو ہوگا نہیں اب پہلے سے لکھ دیتے ہو تو آپ کے ذہن میں مطلب جو بھی اس کا انصار آتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوگا صحیح غلط اپنی جگہ لیکن آپ نے ایک اٹھمٹ کی ہے اچھا یہاں پہ میں سوال رکھ دیتا ہوں کہ why do we use weak acid instead of strong acid اچھا اب ہم weak acid استعمال کرتے ہیں instead of strong acid کیوں دیکھیں ہمارے پاس جو strong acids ہوتے ہیں تو strong acid وہ کیا کرتے ہیں ہم strong کیسے کہتے ہیں جو کہ completely dissociate ہو اور جب completely dissociate ہو تو یہ مطلب یہ ہے کہ irreversible dissociation ہے irreversible dissociation ہے ان ions کی مطلب یہ کہ اس کو ہم دوبارہ پھر reorganize نہیں کر سکتے لہذا اگر ہمارے پاس اسی طرح کا acid completely dissociate ہو جائے اور وہ دوبارہ استعمال کے قابل نہ رہے تو پھر ہمارے پاس یہ بپر solution بنے گئی نہیں اگر میں آپ کہ ہم weak acid کیوں لیتے ہیں کیونکہ acetic acid ہے اگر 8 moles دے لیے ٹھیک ہے یا 8 آپ نے اس کے molecules دے لیے 8 molecules میں سے جا کے ایک molecule ionize ہوگا acetate iron میں dissociate ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس میں acid اور base ڈالتے ہیں وہ میں بپر ایکشن میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو یہ اس کی جو dissociation ہے وہ اس حاف سے اوپر جاتی ہے اور اس جو change ہوتا ہے اس کو neutralize کرتا ہے اگر ہم strong use کرتے تو وہ start completely dissociate ہو جاتا اور irreversible ہوتے لہٰذا جو change آتا اس کو compensate نہیں کر سکتے تھے counter attack نہیں کر سکتے اس کو minimize نہیں کر سکتے اس کو maintain نہیں رکھ سکتے تھے so that is the answer why do we use weak acid instead of strong acid in bupper solution اچھا ہم آتے ہیں کہ how bupper solution works ٹھیک یہ ہمارا جو topic ہوگا کہ bupper action بھی اس کو کہتے ہیں یا how بپر solution works یہ اب ہمارا جو question ہوگا وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی بپر solution ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں بپر solution ہمارے پاس solution offered resistance to the change in a hydrogen or hydro oxal ion concentration اگر ہم acid یا base aid کرتے ہیں تو اس میں جو hydrogen اور hydro oxal ion concentration میں change آتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بپر solution ایک action پروائیڈ کرتے جس کو ہم کہتے ہیں بپر action اس کو ہم بپر action یہ سارا phenomena کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بپر action کیا کہتے ہیں بپر action اوکے یہ پہلے اس کا مطلب دیفینیشن آجاتا ہے بپر action کیا ہے تو جو acid یا base کی addition کی وجہ سے جو change آتا ہے اس change کو counter attack کرنے کے لئے اس کو بپر action کیا کہتے ہیں بپر action اچھا اب بپر action میں جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے solutions ہیں ایک ہمارے پاس weak acid weak acid یا ہم کہتے ہیں acidic buffer solution کیا the first number acidic جو دو types ہم نے پڑھے تے acidic buffer solution اب acidic buffer solution کو ہم سب سب پڑھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو main role آتا ہے تو main role lechatler اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں lechatler principle plus common ion effect ان دونوں کی وجہ سے جب یہ concentration میں change آتا ہے تو اس concentration کو reversible reaction کیسے minimize کر سکتا ہے کیسے counter attack کر سکتا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو acidic buffer solution ہے ہم acidic acid کی example لیتے ہیں CH3 COOH میں نے آپ سے کہتا کہ ہم 8 molecules کو لے لیں تو یہ جا کے ایک molecule کے acetate ion plus hydrogen ion میں dissociate ہوگا اب اس solution میں ہم نے suppose ڈال دیا ہے HCL ٹھیک ہے اب HCL کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ H اس سے بن یہی چیزیں یہ dissociation پر بناتی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر اس solution میں concentration زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے H ion کی تو H ion اس کے ساتھ ایکٹ کرتا ہے اور یہ chloride ion اس کے ساتھ ایکٹ کرتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ for example ہم نے ایک بیکر میں یہ acidic buffer solution لیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں acid ڈالا اب یہ buffer solution اس acid کو کیسے counter attack کرے گا اس کی جو change اس کو balance کیسے کرے گا تو اس کے لیے جب یہ h اور chlorine یہ دونوں dissociate ہو جائیں تو اس سے h plus اور chloride ion یہ دونوں بن جائیں گے یہ buffer solution all it سی اس نے پلیٹ فارم بنائی ہوا ہے تو اس پلیٹ فارم بننے کے بعد یہ dust bin جو ہوتے ہیں کاملی ہم use کرتے ہیں تو بڑی کنٹریز میں دو تین dust bin رکھی جاتے ہیں ہر dust bin کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس material کے لئے ہیں آپ جب آپ کے پاس کچھرہ وغیرہ ہے تو وہ آپ لے کے جاتے ہیں لہذا اس نام کے حساب سے اس میں اس کو ڈال لیتے ہیں یہ پہ already میرے دوستو اب میرے پاس آ جاؤ ٹھیک لہذا یہ دونوں اس میں کیا تو یہ بھی اس طرح فردر اس کی شروع ہو جاتی ہے لہذا یہ تو اس کا جو رول ہے وہ یہ والا ہو گیا ہے اب یہاں پہ اس کے ساتھ فردر کیا پوٹاشیوم ایسیٹیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں سوڈیوم ایسیٹیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک پوٹاشیوم اور سوڈیوم ہم دونوں یہاں پہ ایڈیشن اس کی کر سکتے ہیں اور اسی سلوشن میں اگر اب ہم ایسیل ڈالا اب ہم اس میں ایسیل ایسیل ڈال لیتے ہیں یہ ہمیں دیتا ہے سوڈیوم پلس اور یہ آجائے گا اس کے پاس اور یہ ہائیڈروکسل آئین آجائے گا اس کے پاس دیکھیں ہم نے ایسیل بھی ڈالا ہم نے بیس بھی ڈالا ایسیل اور بیس دونوں کا ایفیکٹ اس نے نیوٹرلائز کیا اور ہم اس ایسیل کی جگہ کیا استعمال کر سکتے ہیں سی ایچ تری سی ڈبل او ای ای سی ایچ تری سی ڈبل او کے ہم یہ ساری چیزیں یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے جو سالس ہیں یہ سارے ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا یہاں پہ اگر ہم بات کریں اچھا آپ کہیں گے کہ اس کا کیا بنے گا تو اس کا بڑا آسان ہے اس کا ایسٹیٹ آئین بنے گا CH3 COO نیگٹیو پلس پوٹاشیم پلس آپ نے اس میں NaOH ڈالا ٹھیک ہے تو NaOH ڈال کے تو OH آ جائے K پلس کے ساتھ تو K OH پوٹاشیم ہیڈر آکسائیڈ بن جائے گا اور NaCH3 COO نیگٹیو کے ساتھ آ جائے گا دیکھیں یہ اس طرح ہو جائے گا ایک تو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی آسانی سے نیگٹیو پلس کے پوزیٹیو تو جب اب NaOH ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا CH3 COO NA پلس KOH یہ چیز آ جائے گی ٹھیک لہٰذا یہ آپ کے اس کو کھور کر لیتا ہے تو یہ تو ہمارا آ گیا ہے کہ کس طرح ایسیڈک بپر سلوشن میں ہم یہ والی چیز مطلب یہ ہے کہ اگر ایسیڈ اور بیس ڈال دے تو اس کو کاؤنٹر اٹیک کیسے کرتا ہے اب ہم آتے ہیں جو دوسرا ہمارا ہے وہ ہے B Basic B B B B B بیسیڈ بپر سلوشن اب بیسیڈ بپر سلوشن کو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو بیسیڈ بپر سلوشن میں ہمارے پاس پھر کیا ہے اس کے لئے ہم نے اگزیمپل پڑھ لیتے کہ ہمارے پاس ویگ بیس پلس اس کا جو سالٹ ہے وہ ہے ویگ بیس ہمارے پاس امونیم کلورائیڈ امونیم ہائیڈر آکسائیڈ ادھر میں لگ لیتا ہوں امونیم کلورائیڈ اینڈ امونیم ہائیڈر آکسائیڈ ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ بھی ریکشن کر لیتے ہیں کہ اس سے ہمارے پاس کیا جاتا ہے لیٹس سپوز ہمارے پاس ہے امونیم کلورائیڈ ٹھیک ہے اب امونیم کلورائیڈ کا یہاں پہ ہم ریکشن کر لیتے ہیں اینڈ ایچ پور مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پلس اور کلورین ہمارے پاس نیگٹیب ٹھیک ہے چلو اس کا ہم ریکشن پہلے کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں دیتا ہے اینڈ ایچ پاس ایچ پلس نیگٹیب ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے ایڈیشن کی ہے تو آر لیڈی یہ گراؤنڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ایچ آ جاتا ہے اس کے پاس اور کلورائیڈ آ جاتا ہے اس کے پاس ٹھیک ہے اب دیکھیں تو جب یہ دونوں ایمونیم خلورائیڈ اور ایچ سیل دونوں یہ بن جائیں گے سیمیلرلی یہاں پہ ہم ایمونیم ہائیڈر آکسائیڈ کبھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ سپوز ہم ای اے او ایچ ڈال لیتے ہیں تو ای اے او ایچ کا پھر ہمارے پاس کیا بنے گا ای اے او ایچ چلو اب مجھے بتائیں کہ اس سے کیا بنے گا اب دیکھیں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ اس کے پاس آیا اور یہ جو ہائیڈر آکسل آئین ہے یہ یہاں پہ اس کے پاس آیا تو اس نے ای ایچ پور او ایچ بنا دیا ایمونیم ہائیڈر آکسائیڈ بنا دیا اور اس نے سوڈیم کلورائیڈ بنا دیا کیا بنا دیا سوڈیم کلورائیڈ اسی طرح ہم اس کے ساتھ یہ والے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ایمونیم سلپیڈ یہ والے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہم یہی ریاکشن وہ کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں جو میں نے بات کیتی کہ ہمارے پاس ایسیڈک بپر سلوشن کا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسیڈ ڈال دیا اور ایسیڈ آپ نے بیس ڈال دیا ٹھیک ہے سیکنڈلی میں نے آپ سے بات کیتی کہ ہمارے پاس جب یہ ہم نے سبسٹانس کو چینج کیا ایک دفعہ ہم نے ایسیل ڈالا ایک دفعہ ہم نے ایمونیم ہائیڈر اکسائیڈ ڈالا اور دونوں نے مطلب کس طرح کا وہ فرق لے کے آئیں وہ یہاں پہ بڑا کلیریفائی ہے یہاں پہ اگر ہم بیسک بپر سلوشن کی طرف دیکھیں تو بیسک بپر سلوشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ویگ بیس اور سالٹ ہے تو ویگ بیس اور سالٹ یہاں پہ ایک دفعہ ہم نے امونیم کلورائیڈ ڈال دیا یہاں پہ ہم نے ایچ سیل بھی ڈال دیا ساتھ میں ہم نے اینیو ایج بھی ڈال دیا ایچ سیل کا جو یہاں پہ ہائیڈروجن اور کلورائیڈ آئین کا جو ریزلٹ آیا اس کو کیسے اس سبسٹانس نے کانٹر اٹیک کیا اس کے جو چینج وہ لے کے آ رہا تھا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم چینج کریں گے تو جو دیریکشن آب دی رییکشن ہے وہ چینج ہوگا ہم اس سائٹ پہ رییکشن کو انگریز کرتے ہیں تو رییکشن فارور دیریکشن میں جائے گا اگر اس سائٹ پہ ہم کم کر لیتے ہیں تو یہ بیکورڈ میں آئے گا یہاں پہ ہم کانسٹریشن کو انگریز کرتے ہیں تو یہ بیکورڈ میں آئے گا یہاں پہ ہم کانسٹریشن کو ڈگریز کرتے ہیں تو یہ پھر اسی کی طرف چلا جائے گا تو یہ چیٹلر پرنسپل ہمیں یہاں بات بتاتا ہے کانسٹریشن کے چینج کرنے کی وجہ سے کیمیکل ایکولیبریم کیسے خود کو ری ایڈجسٹ کر لیتا ہے کامن آئین ایفیکٹ میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح ایک جو کامن آئین ہوتا ہے اسی کانسٹریشن سپریس دوسری آئین کانسٹریشن کو کر دیتا ہے وہ دونوں کا پھر جو لیکچر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آسانی ہوگی کیونک کیمیکل ایکولیبریم میں آلڑی وہ کروا چکا ہوں اب اس کے بعد میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ اس کا رول کیا ہے تو یہ اس کے جو اپلیکیشن آتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اس کا رول میں سٹارٹ مینوفیکچرنگ یہ سارا کچھ کہاں سے مطلب کیسے ہوتا ہے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کا سکرین شوٹ لے لیں اچھا now we are moving towards the applications application بپر solution کے بہت زیادہ ہے میں کوشش کروں گا کہ 6-7 applications آپ کو لکھوا دوں تاکہ آپ کا جو نظر ڈالے تو ہمارے پاس بہت سارے ہمیں بپر solution دیکھ نو کیوں ملتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو مختلف قسم کے جو اس کا استعمال کرتے ہیں یہ جو analytical chemist ہوتے ہیں لیبورٹریز میں وہ اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو applications ہیں applications آپ بپر solutions ٹھیک application اب بپر solution میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی اس کی application ہے وہ اس کی ہے electro plotting industrial level پہ اس کی یہ industrial application ہے اور ہم کہتے ہیں electro plotting electro plotting اب electro plotting کیا ہے electro plotting basically یہ برکی روح سے ایک metal کا دوسری metal پہ چھڑانا ٹھیک ایک metal کا دوسرے metal کے اوپر چھڑانا اس کو ہم کہتے ہیں electro plotting کو electro plotting کہتے ہیں کو electro plotting کہتا ہے ٹھیک ہے جس طرح پھر آپ کو ٹھیک لگے آپ pronounce کر دیجئے گا چلو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا کیا جاتا ہے سبسکرائب بیٹن ساتھ میں bell آئی کا اچھا یہ تو اس کی electro plotting ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ manufacturing آپ leather manufacturing آپ leather jacket وغیرہ تو استعمال کرتے ہیں shoes بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں leather کا بھی ہوتا ہے اور یہ جو photographic material ہوتا ہے photographic material ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے second application اس کا آجاتا ہے bacteria logical research یہ تھوڑا سا آپ اس کو غور سے سنیں کہ bictological research میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ نے سنو ہوگا کہ doctor نے مجھ سے sample لیا ہے اور وہ کہ دے کہ میں آپ کا test lab میں بھیج واتا ہوں اور اب ایک ہفتے بعد مہین بعد پندرہ جس وائرس کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ ایک ایسا بپر solution میں ان bacteria وائرس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی وہاں پہ growth ہو سکے اور اس کی death نہ ہو growth کر اس کو بڑھا کر اس کے اوپر research کہ یہ کون سے جنمز مطلب یہ کون سے infections کون سے diseases یہ cast کر سکتے ہیں اس طرح bacteria کو اس کی growth کے لئے تاکہ کوئی بہت sensitive ہوتے ہیں اس کے لئے بپر solution میں استعمال کی جاتے ہے تو یہ بہت زیادہ وہاں پہ useful ہے ہمارے پاس ہے human blood میں نے آپ کو بتایا ہے کہ human blood کی جو pH ہوتی ہے ہمارے پاس ہے اب یہ 7 اور 8 پہ چلی جاتی ہے تو human death cause ہوتا ہے لہٰذا یہ بڑا critical مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک تو پھر ہمارے جو ہم اتنے carbonates لیتے ہیں bicarbonates لیتے ہیں acidic اتنا سارا کچھ ہم لیتے ہیں تو پھر ہماری pH change کیوں نہیں ہوتی بکوز in our blood used by analytical chemist یہ analytical جو chemist ہوتے ہیں research کے لیے یہ بڑا زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور 5th number ہم نے پاس ہے یہ بپر solution جو ہوتے ہیں یہ tablets مارکٹ میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں بپر tablets ٹھیک ہے یہ مارکٹ میں موجود ہوتے ہیں یہ calibrate کرتے ہیں کس چیز کو calibrate کرتے ہیں pH meter کو تو یہ اس کا 5th استعمال ہے پھر چٹے نمبر پہ ہمارے پاس baby lotion ہوتے ہیں تو یہ baby lotion میں ریش وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ different allergies وغیرہ اس کو cover کرتے ہیں 7th shampoo میں یہ بپر ہوتے ہیں یہ protect کرتے ہیں hair damaging کو کیا hair damaging کو یہ اس کو protect کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پھر اتنے زیادہ اس کے یوں useful آتے ہیں انڈسٹر لیول پہ بھی ہے بہت زیادہ یہ pharmaceutical میں استعمال ہوتے ہیں وہ اب یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ pharmaceutical use اس کا وہ بھی آپ ساتھ میں ریویو پھر یہ دونوں کی preparation اور how it works وہ اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کیا اس طرح کی ایڈیشن کو یا بیس کی ایڈیشن کو کس طرح کانٹر ایکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اس فنومینا کو ہم کہتے ہیں بپر ایکشن پھر اس پہ میں نے بات کی کی تو وہ کمپلیٹلی ڈیسوسییشن ہو جاتا ہے سٹرانگ ایسید 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 اپلیکیشن میں آپ ساری لکھوائی ہے کہ یہ ایٹ اپلیکیشن ہے اب اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہوپلی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی کئی کوئی کنفیوزن ہے آپ کمنٹس ایریا میں مطلب پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں انشاءاللہ اور بھی آنے والی ہے اس لئے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور دوست کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ